انسان ہلو ایفیں آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں ۔ap لوگ ٹھیک ہنگے یا وہ گھلدی ہوں گے فیرز آپ ایک پلانٹ کی کچھ لیف دیکھرہے ہیں اور یہ اب نورمل لیف ہے پلانٹ کی لیف جو آپ اس طرح کے نورمل لیف بھی ہے لیکن کبھی کچھ لیف میں کچھ لیف 명یطڑ فٹوا ہمیں صرف اس لیف کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں کچھ ابنورملٹیز ہیں کچھ آؤٹ گروتھ ہے جو کی چھوٹے بالز کی طرح دکھ رہے ہیں تو یہ بالز کی طرح کا جو اسٹریکچر ہے اس کو گالز کہا جاتا ہے اور یہ کیوں ہو جاتا ہے یا یہ کوئی بیماری ہے اکثر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ بیماری ہے کیا ہے لیکن یہ ہوتا اس لیے ہے کیونکہ جو کچھ بہت سارے انسیکٹ ہوتے ہیں یا انیمیٹورٹس ہوتے ہیں مائٹس ہوتے ہیں بیکٹیریا وائرس ان سب کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے کچھ مائٹس ہیں یا انسیکٹس ہیں تو وہ یہاں پر انڈے دیتے ہیں یا فیڈ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو لیف ہے اس میں اس طرح ایک آؤٹ گروتھ ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ جو پلانٹ کی لیف ہے اس میں یہ بال کے جیسے سٹیکچر ڈبلپ ہو جاتے ہیں لیکن یہ پلانٹ کے لیے کسی طرح کوئی ہارم فل نہیں دیکھے جاتے ہیں ان کا کوئی نقصان پلانٹ میں نہیں دیکھا جاتا ہے اس لیے کبھی اس کی کوئی ایسا نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ کیا جائے کیونکہ اس سے کوئی نقصان پلانٹ کو نہیں پہنچ رہا ہے اب اس کو توڑیں گے تو یہ اندر سے یہ کھوکھلے جیسے ہوتے ہیں اور ان کو گالز کہا جاتا ہے اور یہ کوئی سیدھی ایسی کوئی بیماری نہیں ہے اس پلانٹ کی جس طرح سے پلانٹ میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کو کوئی سیدھے بیماری کے طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ یہ جو انسیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں اس میں یہ آؤٹ گروتھ ہو جاتا ہے اور یہ جو آؤٹ گروتھ ہیں یہ جو گالز ہیں یہ آپ الگ الگ موسم میں الگ الگ طرح سے دیکھیں گے اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی پلانٹ میں ہے تو پورا پلانٹ کی ساری لیف کو کور کر لے گا ایسا نہیں ہوتا یہ لیف پر جو انسیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا جو مائٹس وغیرہ گھن وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے انڈے دینے یا فیڈ کرنے کے وجہ سے اس طرح کا آؤٹ گروتھ لیف میں دیکھے جاتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پلانٹس میں اس طرح سے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے آؤٹ گروتھ ہو جاتے ہیں خاص کر جو بڑے چیز وغیرہ ہوتے ہیں جیسے یہ پکڑیا کا پلانٹھ اس سے پاکڑ کہا جاتا ہے تو اس کی لیف ہے جس میں اس طرح کا آؤٹ گروتھ ہے اس کو آپ اگر الگ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ایک الگ سے آؤٹ گروتھ ہے بال جیسا اسٹرکچر ہے پھولا ہوا وہاں پر اس کو توڑنے پر یہ کھوکھلا اندر سے دیکھتا ہے تو اس کو کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے کوئی خاص کسی طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جائے یا جس بھی پلانٹ میں اس طرح ہو گیا ہے تو اس کے لیے کوئی پریشان ہونے والی بات ہو کہ اس کے لیے کوئی الگ سے اس کا ٹریٹمنٹ یا علاج کرنے کی ضرورت ہو کیونکہ یہ ایک کامن بات ہوتی ہے اور یہ پلانٹ کو کیونکہ کسی طرح نقصان نہیں پہنچاتی ہے اس سے کوئی پلانٹ کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا تو اس لیے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کیئر بھی نہیں کیا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں گالز کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو انٹریسٹنگ لگی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی تینک یو